اسلام علیکم آج ہم چکن تندوری بوٹی بنائیں گے وہ بھی ائر فرائر میں شروع کرتے ہیں کچن کیبنٹ چلتے ہیں جو نام ہے منفرز ذائقے کا ترجمة نانسي قنقر نمک دو ٹی سپون ڈالیں گے ادرک لیسن چاپ ایک ایک ٹیبل سپون بھر کے ون فور ٹی سپون زردہ کلر ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر ریڈ کلر ڈالیں گے اس سے یہ تندوری کلر ریڈی ہو جائے گا تین ٹیبل سپون میں اس کے اندر دیسی گھی ڈال رہی ہوں آپ اس کی جگہ کوپنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ آپ کو آئلی چاہیے تو چار ٹیبل سپون کر لیجئے گا اب ہم یہ مسالہ بوچیوں پہ لگا لیتے ہیں اچھی طرح مکس کر کے میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑوں گی آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے تو پھر فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں المونیوں فائل لگانے لگی ہوں ائر فرائر میں اس سے آپ کا ائر فرائر گندہ نہیں ہوگا اور چکن کے جوسیز بھی جو ہے نا لیک نہیں ہوں گے اسی میں رہیں گے اور آپ کی بوٹی زیادہ معایس اور فلیور فول بنے گی اب میرینیٹ کیا ہوا چکن اس کو ایک دفعہ ہم دوبارہ سے مکس کریں گے تاکہ مسالے دوبارہ سے اچھی طرح سیٹ ہو جائیں اب ہم بوٹی کو قریب قریب کر کے اس میں سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کوک ہو چکی ہے اور تھوڑا تھوڑا مائسٹر ہے المونیم لگانے سے مائسٹر اندر ہی رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری بوٹی ڈرائی نہیں ہوگی اب یہ تیار ہے یہ دیکھیں گل چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو آپ اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اور پین میں بھی بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ریسپی دیکھیں گے اور اللہ حافظ کے دیکھیں گے دیکھیں گے مجھا ہائی ہے کیوں گے موسیقی